انصداد دہشتگردی کی عدالتوں کے منتظم جج جسٹس مقبول باکر کی عدالت میں سرفراز شاہ قتل کیس میں رینجز کے ہلکاروں سمیت سات ملزموں کے خلاف چالان پیش کر دیا گیا عدالت نے چالان منظور کرتے ہوئے مقدمہ انصداد دہشتگردی کی ٹرائل عدالت نمبر ون میں منتقل کر دیا اس موقع پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سلطان خاجہ بھی موجود تھے چالان میں پولیس کی جانب سے چالیس سے زائد قواہان کے نام دیے گئے ہیں جن میں پولیس، رینجز اہلکار، علاقہ مکین، مقتول کا بھائی، مووی بنانے والا کیمرامین، نیجی چینل کے ٹی وی کا انکر پرسن، ڈی ڈی پارک عبد الرشید، پاک کا مالی رمضان اور دیگر شامل ہیں جبکہ مال مقدماتی میں مقتول سرفراز شاہ کے خون آلود کپڑے، رینجز کا اسلحہ، فون ریکارڈ، کیمرے کی ڈی وی، پی ٹی وی کا تصدیق شدہ سرٹیفیکیٹ، رینجز کی موبائل اور دیگر اشیاء بھی شامل ہیں پولیس نے کیس میں تمام گرفتاریاں مکمل کر لی ہیں عدالت نے چالان منظور کرتے ہوئے پیر سے مقدمے کی سمات روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا حکم دیا ہے دوسری طرف سرفراز شاہ کے بھائی سالک نے الزام آیت کیا ہے کہ پولیس ملزم آلم زیب کو بچانے کی کوششیں کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ آلم زیب ایک ملزم ہے جبکہ پولیس اسے گواہ کے طور پر سامنے لے آئی ہے ادھر تحقیقاتی ٹیم کے مطابق آلم زیب اور اس کی ساتھی خاتون کو حراست میں لے لیا گیا ہے تاہم پولیس نے ابھی تک کاروائی ظاہر نہیں کی وہ جمعہ کی شام اپنے پہلے بیان سے مکر گیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ سرفراز شاہ نے ڈکیتی کی کوشش ہی نہیں کی تھی